تو ملک کی آزادی کے 76 سال پورے ہو چکے ہیں اور وہی ملک زمین سے لے کر چاند تک کا سفر پورا کر چکا ہے اس پہ اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ایک بہت اہم گیسٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یوگیشویر نات مشرہ جی جو کی سائنٹسٹ ہیں سر بہت بہت شکریہ زی سلام کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا اور سبی کو ہیپی انڈیپنڈنس ڈے بہت زیادہ خوصی ہو رہی ہے کہ دیکھئے ہم لوگوں نے آج کتنے جوس اور جنون کے ساتھ اپنا جو سوطنتہ دیویس ہے وہ منایا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوصی ہو رہی ہے کہ میں آپ سب سے جوڑ رہا ہوں جی سلام کے مادہم سے بالکل سر آپ کو بھی آزادی کے 76 سال بہت بہت مبارک ہو دیکھیں سر لگتار جس طریقے سے آزادی کے 76 سال ہوئے ہیں تو جو ہندوستان ہے اس نے زمین سے چاند تک کا سفر پورا کر لیا ہے جی بالکل اور یہ بہت ہی جیادہ انکریڈیبل ہے میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے جو ہندوستان نے ان سالوں میں اچھیف کیا ہے ہم نے سنگھرس بھی دیکھے ہیں ہم نے فیلیور بھی دیکھے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بیگیانکوں نے ہمارے یواؤں نے آگے جا کر دیش کو اور اچائی تک لے گئے ہیں آج دیکھئے ہمارے جو یواؤں ہیں جو کی الگ الگ سنسطانوں سے دیش کے پڑھے ہوئے ہیں ہاں وہ باہر جا کے امریکہ میں کوئی گوگل کا سیو بنا ہے کوئی میکروسوفٹ کا سیو بنا ہے تو یہ بہت بڑی اپلبدی ہے ہمارے دیش کے لیے اور یہ دکھاتا ہے کہ دیکھئے ہمارے دیش کے یواؤں جو ہیں وہ پورے وشو میں جا کے ہمارے لیے اور ہمارے دیش کا جو ہے پرچم وہ لہر آ رہے ہیں وہ چاہے کوئی بھی چھتر ہو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں پردان منتری جی کے اس پیش کو پچھلی بار بھی سنا تھا اور اس بار بھی یہی ہے تو میں نے یہی کہا کہ پچھلی بار جیسے انہوں نے کہا کہ جائے جوان جائے کسان جائے ویجیان اور جائے انوشاندھان تو پردان منتری جی کا بہت ہی زیادہ انوشاندھان اور ویجیان کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ چیزیں آپ دکھ رہی ہیں اور ہم اور بھی زیادہ جیسے چندریان تین کا مشن ہے پھر ابھی آدیتیا الون جو ہے مشن وہ آنے والا ہے اس چھت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں پھر اس کے پہلے بھی ہم نے یہ دکھایا ہے پورے وشوکوں کے ہم پہلے اٹیپٹ میں ہی منگل گرہ کے منگلشتی ہیں تو اس سے بڑی اپلپدی ہمارے ویجیان کے لیے اور ہمارے دیش کے لیے کیا ہو سکتی ہے سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ رہے گا دیکھیں پردان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ کھیتی کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جائے گا تو وہ کس طریقے سے کام کرے گا سننے کے بعد لگاتار لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے گا جی دیکھیں کیا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کیا چیز چل رہی ہے کیا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو کھیتی میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم کھیتی کرتے تو ہم دوائیں چھڑکتے ہیں پیسٹی سائٹس کا بہت زیادہ اپیوگ ہوتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے جگہ پہ گرین ویجیٹیشن ہو رہا ہے کون سے جگہ جو ہے کس جگہ کی جو مٹی ہے وہ کس فسل کے لیے پھر ہی اپیوگی ہے یہ ساری جو یہ سارے جو ڈیٹا ہے وہ ڈرون لے سکتا ہے میں خود ایک پروڈیکٹ میں ڈرون کو یوز کر رہے ہیں تو بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم چھڑکاو کرتے ہیں دواہوں کا تو وہ کسان ایک مشین لے کے چھڑکتا ہے ہر جگہ اور یہ جو پروسیس ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیڈیس ہے کیونکہ آپ امیجن کریے کہ اگر ایک آدمی اس چیز کو کر رہا ہے پیسٹی سائیڈ کو ہر جگہ سپری کر رہا ہے تو کتنا زیادہ ٹائم کنجمی پروسیس ہے تو ہم یہ اس آئیڈیا کو لائے کہ اگر ہم ڈرون کو یوز کرتے ہیں تو ڈرون کے اوپر ہم اس چھڑکاو کرنے والا دوائی ہے اٹمائزر کو رکھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ڈرون جو ہے وہ پوری طرح سے ہر جگہ جا کے اس کو وہ ایکوالی ماترہ میں جا کے ڈسٹیبیوٹ کرے گا چھڑکاو کرے گا جس سے جو فصلے ہیں وہ اچھی ہوں گی اپ جاؤں ہوں گی اس لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ اپلیکیشن ہے ایک ٹیکنالوجی میں کہ بہت ساری چیزیں ہم لوکلائز میں کر سکتے ہیں اس جگہ پہ جا کے ہم ڈرون کو یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ کیسا نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں پہ چیزوں کو پہنچانا ہے اور وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے اور امیڈیٹ وہاں پہ ضرورت ہے اس چیز کی وہاں پہ ڈرون ٹیکنالوجی بہت زیادہ یوسفول ہونے والی ہے سر دیکھئے بھارت نے پچھلے کئی سالوں کے اندر چاہ سے نیشنل لیول کی بات کی جائے یا انٹرنیشنل لیول کی بات کی جائے ہر ایک پلیٹ فورم میں خود کو اول درجے پر ثابت کیا ہے تو اب ہم بھارت کو آنے والے سالوں میں کس جگہ پر دیکھ رہے ہیں میں دیکھی یہی کہوں گا کہ جو ویجیان ہے اس میں تین چار چیزیں جو ہیں یہ آنے والی ٹائم میں اس کا بہت زیادہ ریلیونس ہونے والا ہے پہلی چیز تو ہے اسپیس ٹیکنالوجی جس کو اسپیس ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ کنٹرول ہوگا جس کا آدھیپتھ ہوگا وہ دنیا پہ راج کرے گا اور اس میں کہیں نے کہیں ہم بہت زیادہ آگے چل رہے ہیں جیسے مالی جی اگر چندریان تین کا جو مشن ہے وہ سکسیسپول ہو جاتا ہے تو ہم پہلے ایسے دیش ہو جائیں گے جو کی ہم چندرما کے اس درو پہ جا کے اترتے ہیں لائننگ کرتے ہیں اور وہاں پہ ویجیان کریں گے اور یہ یہ بات کیوں لیے نہیں کہ ہم وہاں پہ اتر گیا یہ ہی تکسیمیت ہے اس سے ہم اپنے لیے ایک مارکٹ اوپن کریں گے جس طرح سے آج بھارت جو ہے وہ گلوبل لیڈر ہے سیٹلائٹ لانچ کرنے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سیٹلائٹ جو ہے انیا دیش جو ہے بھارت کو دیتے ہیں اور پی سیلوی راکٹ جو ہے ہمارا سیٹلائٹ کو جا کے الگ الگ جگہ پہ ڈیپلائی کرتا ہے تو یہ بھارت کے لیے بہت بڑا مارکٹ ہے امیجن کریں کہ اگر ہم چندریان کو اتنے لو کاس پہ اگر سکسیس پولی لانچ کر دیتے ہیں پہنچ جاتا ہے چندریان تین وہاں لینڈ کر جاتا ہے اور ہم سائنس کرنا سروع کرتے ہیں تو بہت سارے دیش جو ہیں وہ بھارت کے پاس آئیں گے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے بھی یہ چندریان تین کے جیسا اتنیشن کر لیے تو پہلی چیز کی اسپیس کا جو چھتر ہے اس میں آلیڈی بھارت بہت زیادہ اپنی اپنا پروبھت و استھاپیت کر دیا ہے بھارت نے بتا دیا ہے پوری بیشو کو کہ ہمارے بیگیانی جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے اور ہم وہاں تک ٹکنالوجی جو ہے اویل ہے ہمارے پاس جس چیز کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں سیکنڈ دوسرا والا جو چھتر ہے کونٹم ٹکنالوجی ہے کونٹم ٹکنالوجی آنے والے ٹائم میں بہت ہی جاڈا امپورٹن ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے کونٹم میشن جو ہے وہ ایک لانچ کیا ہے کونٹم میشن جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا جو بیجیان اور پریدیوگی کی چھتر میں ہمارے جو آئی آئی ٹیز ہیں اور جیسر سجدھان ہیں ان کو پیسہ دے رہا کہ آپ کونٹم ٹکنالوجی پہ بہت جیدہ کام کریے جو کی ہمارے لئے کونٹم کیپٹوگرافی ہو گیا جیسے کی آج کے سوہم میں جو ہم ایمیل پاسورٹ جو بھی چیزے یوز کر رہے ہیں بعد میں جا کے کونٹم ٹکنالوجی بیسٹ ہو جائے گا کونٹم کمپیوٹر ہم ڈیوپ کارنی کی کوشیز کر رہے ہیں جو کی آج کے جو سوپر کمپیوٹر ہیں اس سے بھی جیدہ فاسٹ ہوگا پھر اسپیس کے چھتر میں تو ہم آلڈی اگرڈی ہیں تیسری چیز جو ہے جی جیسے یوپی آئی کے تھوڑ یا جو بھی آج کل ہم ڈیجیٹل ٹرانسفر کر رہے ہیں اس میں انڈیا آج کل جو یوپی آئی سے ٹرانسفر کر رہا ہے اس کا بہت زیادہ ریلیمنٹس ہے کہ ہم دوسرے کنٹری کے پر ریلائیبل نہیں ہیں جی جی کہا جا سکتا ہے کہ تقنیق کے شیطر میں بھارت زمین سے لے کر آسمان تک کی جو دوری ہے وہ تیہ کر چکا ہے اور لگاتار بلندیوں کو حاصل کر رہا ہے فلال کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ زیادہ